سٹوڈنٹس اس موڈیول میں اب ہمیں پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ کی این این موڈل اگر آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے آن اینی اویلیبل ڈیٹا سیٹ تو اس کے لیے آپ کیا کیا سٹیپ انوالو ہے اور پھر آپ اس کو کس طرح سے ہینڈل کریں گے اس میں جو فرسٹ ٹیپ ہے کہ آپ نے پچھلی اگزیمپل میں کچھ لائبریریز جو ہیں نا کیسے میں نے کہا تھا فرسگرپانڈا ہے سائی کیٹ ہے اور اس طرح کی بہت زیادہ آپ کی یوز ہوں گی ڈیفرنٹ سیچویشن میں پہلا سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سائی کیٹ لن کا جو پیکج ہے لائبریری ہے وہ آپ نے امپورٹ کرنی ہے پھر آپ نے اپنے جو فیچر جو ٹارگٹ ویریبلز ہے وہ ڈیفائن کرنے ہیں پھر ڈیٹا کو آپ نے فرض کریں اگر آپ کے پاس بہت زیادہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ فرض کریں پانچ ہزار کا آپ کے پاس پورا ڈیٹا سیٹ ہے آپ نے اس میں سے جو ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے اس کو ٹریننگ اور ٹیسٹ میں سپلیٹ کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں سے ٹریننگ کے لیے فرض کر رہا ہے میں نے پچاس ریکارڈ لے لیے پھر ٹیسٹنگ کے لیے میں نے اور پچاس لے لیے رائٹ اس کی بیس پہ آپ نے اپنا موڈل ٹرینڈ کیا ہے and then you apply on the whole پھر آپ اپنا جو پورا الگوریتم ہے پھر اس کو رن کرتے ہیں on whole just hypothetically speaking practically یہ لاکھوں میں آپ کے پاس millions and millions of records آئیں گے جب آپ اس طرح کی situation کو deal کریں گے اچھا پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پھر یہ دو سٹیپ کر لیے training model sorry training data data کو آپ نے ٹیسٹ کیا اپنے موڈل پہ پھر آپ نے وہ اس کی values generate کی پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کا train اور fit the data into the model پھر آپ نے predict the future یہ basically آپ کے پاس پانچے سٹیپ ہیں کہ آپ نے step by step اس کو کرنا کیا ہے اب آپ نے کیا جو یہ فرض کریں اس میں تو ہم نے ایک journal آپ کو بتایا اب یہ practically steps ہیں کہ select the number of k of the neighbors کہ k آپ کے پاس جو total ہیں وہ کتنے ہیں ٹھیک ہے جی پھر آپ نے وہ جو distance ہے اس کو neighbors کا ایک دوسرے سے distance ہے اس کو آپ نے calculate کیا پھر آپ نے nearest neighbors آپ نے ان کو calculate کیا ٹھیک ہے جی پھر کم سے کم distance والے کون سے اور زیادہ سے زیادہ سے زیادہ distance والے کون سے آپ سمجھے آپ اس کو اس طرح سے بھی understand کر سکتے ہیں پھر آپ نے یہ جو اس کے اندر آپ نے کیا کیا آپ نے ہر category کو جو ہے اس کو calculate کیا وہ آپ کا software automatically کرے گا تو basically آپ نے جو different cluster یا different classification یا جو different آپ کی وہ جو بن گئیں peripheries اس کے حساب سے آپ نے یہ proximities اب آپ نے ان کو allocate کر دیا کہ یہ ایک category ہے یہ b ہے یہ c ہے یہ class one ہے یہ two ہے اس طرح آپ نے based on the distance from each other right اور پھر اس کے بعد آپ نے assign the new data point to the category for which the number of the neighbor is maximum پھر آپ نے آپ کا model ready ہے اس کے اوپر پھر آپ اپنا جو ہے وہ determine کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو use کرنا ہے next slide میں ہم اس کا جو code ہے basically اس کو دیکھیں گے اس slide میں آپ کے پاس جو جتنے میں نے step بتایا اس کا پورا جو آپ کا code ہے اس کے اندر available ہے آپ اس کو بھی دیکھیں گے تو it will یہ دیکھیں یہ اچھا اس میں ایک important یہ جو آپ کا hash کا sign ہے اس کا مطلب ہے یہ comments ہے just to guide you کہ آپ کا جو code ہے وہ کیا کر رہے ہیں اور جو code کی آپ کی جو actual جو آپ کا جو script ہے اس میں یہ نہیں ہوتا تو جہاں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا تو you will understand اور یہ آپ کے لئے بہتر ہے کہ جب آپ coding کریں اور یہ self explanatory بھی code بن جاتا ہے جب آپ کسی اور کا لکھا وہ code دیکھتے ہیں جب آپ اس کے comments دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آجے گی کہ یہ بندہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو بھی previous developer ہے جس نے یہ code کیا ہے اس نے کیوں کیا ہے یہ یا وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اور جب آپ code لکھیں تو make sure کہ آپ بھی اس کے اندر یہ جو اپنے comments ہیں ان کو properly لکھیں تاکہ وہ جب آپ team میں کام کرتے ہیں تو یہ it plays a very very positive role تاکہ ایک سب کو ایک دوسرے کے کام کی understanding ہو and as a team آپ ایک better result جو ہے وہ produce کر سکیں اب اس میں دیکھیں کہ یہاں بھی ہم نے یہ scikit learn اور میں یہ باقی کے جو step ہیں یہ آپ نے اس کو import neighbors یہ سارے آپ نے اور python کی خوبصورتی یہی کہ یہ جو model ہیں فرض کریں linear regression کی ہم نے بات کی ہے k&n کی بات کریں یہ model اس کے اندر built in ہے آپ نے صرف model کو import کرنا ہے model کو implement کرنا ہے آپ نے model کو implement کرنے کے لیے کوئی code صرف لکھنا ہے کوئی model بنانے کے لیے code نہیں لکھنا آپ نے جیسے فرض کریں ہم جس زمانے میں coding کرتے تھے تو وہ model بھی پہلے پورا ہے model کے لیے آپ کو code لکھنا پڑتا تھا پھر آپ input اور output وہ کرتے تھے لیکن اب آپ نے simply جو code لکھنا ہے صرف اتنا code لکھنا ہے کہ آپ نے اس library کو import کرنا ہے that's it تو اس میں بھی اب آپ یہ دیکھئے کہ جو یہ آپ کے پاس اب آپ کا اب اس کو دیکھیں گے تو آپ کو you will understand اور میری یہ assumption ہے تو جتنا ہم نے پہلے جیسے python install کی یا کچھ اور exercises وغیرہ ہم نے اس میں کی ہیں وہ آپ نے یقینا کی ہوں گی and if still there is آپ کو کوئی gap لگتے تو please hands on جب آپ یہ کریں گے اس کو بے شک اس کو دیکھ کے step by step کریں تو انشاءاللہ you will be at par and آپ کی جو understanding ہے that will be کافی اچھی آپ کی understanding develop ہو جائے گی تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ accuracy macro average weighted average یہ مختلف parameters آپ کے پاس آگئے ہیں اور یہی وہ result ہے جو کہ آپ achieve کرنا چاہتے ہیں اس سے کہ آپ نے اب again ابھی یہاں پہ ہم اس چیز کو اتنا نہیں discuss کرے کہ data کی nature کیا ہے please just keep in mind کہ یہ example ہیں صرف آپ کو ایک basic understanding develop کرنے کے لیے تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اگر آپ نے knn کا model apply کرنا ہے تو یہ step ہوں گے code اس طرح کا ہوگا اور this is a working code اب آپ اس کو جیسے ہی اپنا step by step اور سارے step کر کے اپنی آپ کی python کی جو environment ہے اس کے اندر آپ ان کو کریں گے تو پھر آپ کے لیے یہ سارا جو اس کی understanding ہے that will be a very very comprehensive understanding and you will be able to utilize this knowledge in your next exercises